مرشد ہسپٹل میں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر کاشریف احمد ملک جو کہ یہاں پر اسکن سپیشلسٹ ہے آئیے اسکن کے حوالے سے جو مسائل پیش ہوتے ہیں وہ ان سے بات کرتے ہیں اور مرشد ہسپٹل میں کس طرح سے یہ پیشنٹ کو فیسلٹیٹ کرتے ہیں اس حوالے سے بھی ان سے بات کریں گے اسلام علیکم اسلام علیکم جی مرشد ہسپٹل کی سب سے بڑی بات یہ واحد ہسپٹل ہے پورے پاکستان میں جو کہ دو پروینسز کے ساتھ ہے یہاں سے بلوچستان سے ہی پیشنٹ آتے ہیں سندھ سے بھی آتے ہیں سہت سرورت کارٹ کی وجہ سے ہاں پاس کپک بھی پیشنٹ آتے ہیں پنجاب سے بھی آتے ہیں اور گلگل بلدستان سے بھی آتے ہیں تو ماشاءاللہ بڑی ورائٹی آپ کو ملتی ہے پیشنٹ کے حوالے سے مجھے بہت سارے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ نئے نئے کیسز ملتے ہیں جو ہم نے اکسے کتابوں میں ہی پڑھا ہوتا ہے ریال میں دیکھا نہیں ہوتا ہے تو یہاں پہ ملتے ہیں اور الحمدللہ کوشش ہی ہوتی کہ سب کا ٹریٹمنٹ بیس طریقے سے کیا جائے ڈاکٹر کاشم میں پوچھنا چاہوں گی چھوڑا سا آپ کی طرف آگی موشید ہسپل میں آپ کو کتنا عرصہ ہو چکتے ہیں موشید ہسپل میں مجھے تقریباً دو سال سے زیادہ ہو گیا میں نے 2020 کے فیبری میں جوائنٹ کیا تھا اور مجھے اس لیے سے پسند ہے کیونکہ یہاں پہ ہمارے CEO ڈاکٹر کاشم محمود ہیں وہ ہم سب کو ایک open platform دیتے ہیں ہم سب اپنی جو بھی talents ہیں یا جو بھی ہمارے اندر ایک team work ہے اور اس کو بہت زیادہ facilitate کرتے ہیں encourage کرتے ہیں اور سب سے بڑی بات ہی ہوتی ہے آپ کو بڑا جب ایک team work ہوتا ہے جب آپ کے boss آپ کے senior آپ کو اچھی طرح سے facilitate کریں تو آپ کا اور حوصلہ بڑھتا ہے تو جس کی ویسے مجھے لگتا ہے میں یہاں پہ آگے بہت چیزیں کر لیتا ہوں میں یہاں پہ پیشنٹس کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں CME ہوتا ہے continuing medical education for doctors اس کا coordinated room پھر nursing میں میں teach کرتا ہوں anatomy physiology اور health assessment تو عبداللہ کافی زاوی ہے کافی directions میں میں move کرتا ہوں اور مجھے خوشیز بات کی ہے کہ اللہ کا شکر یہاں سے بہت اچھا feedback ملتا ہے پیشنٹس کے حوالے سے جو میں بتاؤں گا مجھے خالش کے پیشنٹس بہت ملتے ہیں scapes کا بڑا مسئلہ ہے گندے پانی کی وجہ سے overcrowding ہوں کو بتائیے یہ بہت rich area نہیں ہے یہاں پہ boring کا پانی آ رہا ہوتا ہے ایک گھر میں 15-20 لوگ رہ رہے ہیں تولیہ الگ الگ نہیں رکھ سکتے ہیں وہ پانی کا مسئلہ ہے سابون کا مسئلہ ہے تو ان کو پورا educate کرتے ہیں facilitate کرتے ہیں بہت آسان آسان ترقیہ میں بتاتے ہیں جو آسانی سے ان کو کیا جا سکتا ہے یعنی سے بالٹی پہ پانی نکالیں پھٹکری ڈالا کریں پھر نایا کریں بستر تکیہ دھوپ میں ڈال دیں اور تولیہ کوشی کریں کہ الگ ہو تو یہ چھوڑی چیزیں ہوتی ہیں پھر دوائیاں ہم پروائیڈ کرتے ہیں ان کو چیزیں ایسی دیتے ہیں کہ ان کو انشاءاللہ آرام ہے پورے گھر کا علاج کرتے ہیں ست ایکزیما جو کہ چمبل ہے داد ہے جو کہ فنگل انفیکشن ہے سر کے بال گرنے کے بہت پیشنٹس آتے ہیں مچارے فنگس ہوا ہوا ہوتا ہے ہیڈ لوس ہو رہا ہوتا ہے اس کے لئے سے نیلز کے بڑے پروپلم آتے ہیں ابھی سہلاب زدان کی حوالے سے بتا ہوں گا کہ میرے پاس بہت سارے ایسے کیسے ہیں کہ انفیکشن ہوا ہے پیر میں یا سر پہ یا باڈی پہ پھوڑے نکلے ہوئے ہیں پنسی ہے فولیکولائٹس جیسے ہماری زبان میں کہتے ہیں ان کی ٹریٹمنٹس ہیں تو اب دو اللہ کو کافی حد تک ہم فیصلیٹیٹ کرتے ہیں کوش کرتے ہیں بیسٹ فولو اپ کو دیا جائے آرائی زمبردست آپ نے تو کوئی سوال میرے لیے ڈوکٹر کاشیف چھوڑا ہی رہی ہے اچھا میں تھوڑا سا آؤں اگر مرشد ہاسپٹل کے بارے میں تو میں تھوڑا سا جانا چاہوں گی کہ مرشد ہاسپٹل اور جو دیگر ہمارے ہی صحت کی دارے ہوتے ہیں ان میں کیا ڈیفرنس آپ دیکھتے ہیں مرشد ہاسپٹل کے سب سے بڑی بات ہے اچھا مرشد ہاسپٹل آپ بس یہاں پر آگے آپ بس ہر فکر سے آزاد ہو جائیں میں خود جب 2020 میں مجھے خود کوویٹ ہوا تھا میرے اور میری ممی کو تو میں خود مرشد ہاسپٹل میں ایسا پیشنٹ ایڈمیٹ ہوا تھا اور مجھے بہترین کیر ملی اس لیے نہیں کہ میں ڈاکٹر ہوں یا میں یہاں کے ایپلائیوں میں دیکھ رہا تھا سب کے ساتھ ایکول ٹویٹمنٹ ہے پاس ہے اب تو سی ٹی سکین بھی آگیا ہے 300 بیڈڈ ہے 24 آورز کھلاو ہے اگر آپ رات میں چکر لگا ہے تو مرشد ہاسپٹل جگمگا رہا ہوتا ہے روشنیاں ہیں یہاں پر یہاں پر آپ کو ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ یہاں پر کام 24 گھنٹے ہو رہا ہے تو یہ ہوتی ہے کہ پیشنٹ آ جائے بس ہاں پیشنٹ کو بس لانا ہوتا ہے ابھی ہم نے جو کینٹ کیے دادو میں کیے تھٹا میں کیے مورو میں کیا ہم پیشنٹ کو فیسلیٹیٹ کر کے بس کہتے ہیں ہمارے مرشد پہنچ جائے تو یہاں پر آپ کی ہر چیز فری ہو جائے گی تو یہ فیسلیٹی کہیں اور ہمیں نہیں مل سکتی جو ادارہ مرشد ہاسپٹل اتنی فیسلیٹیز دے رہا ہے مرشد ہاسپٹل کی جانب سب کیا بیسلیٹیز دینا جائیں گے میں ہی کہنا جاؤں گا مرشد ہاسپٹلیٹ ایک بیس آسپٹل آف پاکستان کراچی اس سنس میں کہ آپ کو یہاں پر بس ایک دفعہ آ جانے تو انشاءاللہ ہم ہیں کوئی اگر پیشنٹ جس کو اگر الیجیبل نہیں ہے سیہ سرزکار کے لئے تو ہمارے پاس پی ڈی 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 پیشنٹ ویل فیر آسوسییشن جس میں آپ کو بہت بے انتہا زبردست سکسٹی سیونٹی کبھی کبھی ایٹی پرسنٹ تک کانسیشن مل جاتا ہے بیس ٹویٹ پر ملتا ہے بیس کیر ملتی ہے اور مجھے اس بات پر یہ سب سے زیادہ فخر ہے کہ میں اس کا حصہ ہوں کہ یہاں پہ ہمارے پیشنٹس الحمدللہ بہت خوش اور کافی حد تک مطمئن ہو کے جاتے ہیں